پوسٹ آفیس کی نئی بیازدروں کے حساب سے آپ کیسے ہی منتلی انکم پلین کے اوپر دس ہزار سے جیدہ جو منتلی انکم پا سکتے ہیں جی ہاں دوستو پوسٹ آفیس کی سب سے بہترین سکین منتلی انکم اکاؤنٹ سکین سو نئی بیازدروں کے حساب سے بیازدریں چینج ہو چکی ہیں سو آپ کس طرح سے اب جو ہے وہ دس ہزار سے جیدہ منتلی انکم پا سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے چلیے دوستو فڈا فڈا سکے کرتے ہیں ویڈیو کو شروع ہاں جی تو فرنڈز کیسے ہیں آپ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست گگندیب آپ کے اپنے فیورٹ چینل جی ڈی ٹیکی سے تو دیکھئے میں نے بھارتی ڈاک کی افیشل ویبسیٹ اوپن کی ہے سب سے پہلے میں تھوڑے ہائیلائٹنگ فیچر آپ کو بتا دوں دیکھئے میں کیا کروں گا پوسٹ آفیس کی منتلی انکم سکیم کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل میں تھوڑا سا بتاؤں گا پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جتنی بھی پوسٹ آفیس کی سکیم ہے ان کو اوپن کیا ہے میں اس میں سے اوپن کروں گا منتلی انکم پلان آپ لسٹ دیکھ سکتے ہیں اس لسٹ میں اگر آپ بات کریں منتلی انکم پلان کی ایم آئی ایس سکیم کی سو جیسے ہی میں اس لنگ پر کلک کرتا ہوں ہائیلائٹنگ فیچر ہمارے سامنے میں تھوڑا زون کرتا ہوں پہلے دیکھئے فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایک دو ہزار تیس ایک جنوری دو ہزار تیس سے جو بیازدریں ہیں اس میں بدلاب ہو چکا ہے منتلی انکم اکاؤنٹ میں سو اب جو نئی بیازدریں آپ کو ملیں گی وہ کتنی ہیں جی سیون پوائنٹ ون پرسنٹ پار اینم پیبل منتلی جی ہاں دوستو سات پوائنٹ ایک پرسنٹ کے حساب سے جو بیازدر ہے وہ آپ کو ملے گی اور آپ کو منتلی جو ہے انٹرسٹ ملتا رہے گا باقی اگر ہم بات کریں میکسیمم انویسٹمنٹ اماؤنٹ جو ہے وہ ہے جی فور پوائنٹ فائی لیک اور جوائنٹ اکاؤنٹ میں ہے جی نو لاک مطلب کہ اگر آپ جوائنٹ اکاؤنٹ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو نو لاک روپے تک جو بیاز ہے وہ ہر مہینے مل سکتا ہے سو یہ تو کچھ ہائی لائٹنگ فیچر رہے لیکن اس میں ایک limitation ہے as compared to bank وہ کیا ہے دیکھیں میں نیچے آ رہا ہوں نیچے آنے کے بعد آپ دیکھیں مچورٹی اکاؤنٹ میں بھی close on expiry of 5 year from the date of opening by submitting application form مطلب کہ آپ کو کم سے کم 5 سال کے لیے انویسٹمنٹ کرنی ہوگی تو میں کیا کرتا ہوں جی ہائی لائٹنگ فیچر تو ہم نے دیکھ لیے اب ہم جلدی سی کیا کرتے ہیں monthly income calculator کو open کرتے ہیں دیکھیں فرنڈز میں نے monthly income calculator کو open کیا ہے یہ جو بیازدری ہیں وہ پرانی ہیں میں کیا کروں گا نئی بیازدروں کے حساب سے calculate کرتا ہوں دیکھیں اگر آپ 10,000 روپے انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو 59 روپیز ہر مہینے ملتے رہیں گے تو شروع کرتے ہیں ایک لاکھ سے تو میں کیا کروں گا جی مان لیجیے پانچ سال کے لیے اگر میں ایک لاکھ روپے انویسٹ کرتا ہوں تو کیا ہوگا آپ کو ہر مہینے جو ہے 591 روپیز جو ہیں وہ ملتے رہیں گے monthly income scheme میں سو اسی طرح سے بات کرتے ہیں دو لاکھ کی دیکھیں دو لاکھ کے اوپر آپ کو جو value ملے گی وہ کتنی ہو جائے گی 1183 روپیز سو بات کر لیتے ہیں 3 لاکھ کی تو دیکھیں دوستو جیسے میں نے 3 لاکھ فل کیا تو کیا ہوا جی ہمارے سامنے value بن کے آ چکی ہے 1775 روپیز سو یہ تو رہی بات 3 لاکھ کی تو بات کرتے ہیں آگے 4 لاکھ کی تو دیکھیں 4 لاکھ کے اوپر آپ کو جو ہر مہینے اب ملیں گے وہ کتنے ملیں گے جی بیاج کے روم میں 2366 روپیز ٹھیک ہے دوستو تو لاسٹ آگے چلتے ہوئے ہم بات کرتے ہیں 4 لاکھ 50 ہزار کی کیوں کیونکہ اگر آپ individually account کھلواتے ہیں تو maximum limit جو ہے 4 لاکھ کی ہے تو دیکھیں کیا ہوا جی 4 لاکھ کے اوپر آپ کو جو maturity value ملے گی وہ کتنی مل جائے گی 2662 روپیز ٹھیک ہے دوستو لیکن اگر آپ joint account کھلواتے ہیں تو آپ کی جو maximum limit ہے وہ کتنی ہو جائے گی 9 لاکھ کی تو دیکھیں میں کیا کروں گا جی میں یہاں پہ 5 لاکھ سے شروع کرتا ہوں پھر سے دیکھیں دوستو کیا ہوگا 5 لاکھ کے اوپر آپ کو 2958 روپیز جو ہے وہ آپ کو ہر مہینے ملتے رہیں گے آگے بڑھتے ہوئے بات کرتے ہیں 6 لاکھ کی تو دیکھیں 6 لاکھ کے اوپر آپ کو 3550 روپیز جو ہے وہ ملتے رہیں گے سو آگے بڑھتے ہوئے بات کرتے ہیں 7 لاکھ کی دیکھیں 7 لاکھ کے اوپر آپ کو 4141 روپیز جو ہے وہ آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے دوستو آپ سمجھئے میں سارا ڈیٹیل میں آپ کو بتا رہا ہوں 1 لاکھ سے لے کے 9 لاکھ تک پہلے دیکھیں اس کے بعد 8 لاکھ کی بات کریں دیکھیں دوستو کیا ہوگا 8 لاکھ کے اوپر آپ کو ہر مہینے جو ہے وہ اب نئی بیازدروں کے حساب سے 4733 روپیز جو ہے وہ ملتے رہیں گے سو لاس میں بات ہے جی 9 لاکھ کی دیکھیں فرنڈس 9 لاکھ کے اوپر آپ کو جو مچورٹی ویلیو ملے گی ہر مہینے یعنی ہر مہینے بیاز کے روپ میں جو پیسہ ملے گا وہ کتنا ملے گا جی 5325 روپیز تو اب ہمارے ویور سوچیں گے میں نے شروع میں بتایا کہ آپ کس طرح سے 10 ہزار جو ہے منتلی انکم پاسکتے ہیں مطلب 10 ہزار سے بھی جیدہ وہ کس طرح سے پاسکتے ہیں مان لیجئے آپ کے گھر میں چار میمبر ہیں تو آپ کیا کیجئے اپنا جو منتلی انکم پلان ہے وہ جوائنٹ اکاؤنٹ سے کھلوائیے جوائنٹ اکاؤنٹ مینز دو لوگ آپ جوائنٹ کھلوائیے آپ کی جو لیمٹ ہو جائے گی 9 لاکھ ہو جائے گی دو اور لوگ جوائنٹ کھلوائیے ان کی جو لیمٹ ہوگی 9 لاکھ ہو جائے گی ٹوٹل اماؤنٹ بن جائے گی 18 لاکھ تو دیکھئے جوائنٹ اکاؤنٹ جیسے ہی آپ چار جانے کھلوائیں گے تو آپ کی جو ٹوٹل اماؤنٹ بنے گی وہ بن جائے گی جی 18 لاکھ روپے سو دوستو اگر آپ 18 لاکھ روپے انویسمنٹ کر لیتے ہیں تو کیا ہوگا جی آپ دیکھئے اپنی سکریم کے اوپر آپ ہر مہینے جو ہے 10,650 روپیز جو ہیں وہ بیاج کے روپے پاسکتے ہیں مطلب کہ 18 لاکھ جمع کیجئے اور 5 سالوں تک 10,650 روپے آپ کو بیاج کے روپے ملتے رہیں گے سو دیکھا دوستو کتنی آسانی سے ہم نے سمجھا کہ کس طرح سے اگر آپ کے پریوار میں چار سے زیادہ لوگ ہیں تو آپ چار لوگ مل کر کیا کر سکتے ہیں منتھلی انکم پلان میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اور 10,000 سے زیادہ جو ہے وہ بیاج پاسکتے ہیں ہر مہینے سو دوستو امیل کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو پسند آیا ہو تو پیس سیئر ویڈیو کو لائک اور شیئر کر نہ بھولیے گا اس ویڈیو میں اتنا ہی